گرمیوں کا سپیشل تیکھا چٹ پٹا مسالے دار عام کا اچار جو تیار ہوگا بینہ دھوپ لگائے منٹوں میں تیار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں پائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں آج آپ سے عام کے اچار کی ریسپی شیئر کروں گی ریسپی اتنی آسان اور مزے کی ہے کہ اسے فوراں بنائیں اور فوراں کھائیں ریسپی کو اینڈ تک دیکھیں اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں پھر جلدی سے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو مزے دار سا عام کا اچار بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں تیل پریپیر کر کے رکھنا ہوگا سرسوں کا تیل لے رہی ہوں تقریباً دو کپ کے برابر اور میں نے پین کو چولے پر چڑھا دیا ہے اور سرسوں کے تیل کو شامل کر دیا ہے اب یہاں پر سرسوں کے تیل میں ایک خاص قسم کی تیز مہک ہوتی ہے جسے ہم لوگوں نے ختم کرنا ہے اس کے لیے میں ہائی فلیم پہ تیل کو گرم کروں گی جیسے ہی یہ اچھے سے گرم ہو گیا آپ اس میں ڈالیں ایک ڈبہ روٹی کا چھوٹا سپیس یا بھی روٹی کا ٹکڑا بھی لے سکتے ہیں یہ ڈالیں گے اور اسے اچھے طریقے سے اسی تیل میں گولڈن ہونے کے لیے چھوڑ دیں جیسے یہ روٹی کا ٹکڑا گولڈن ہوگا اسے نکال کر ایک سائٹ پہ رکھ دیں آئل نے دھواں چھوڑنا شروع کر دیا ہے فلیم کو آف کر دیں اور آئل کو تھنڈا ہونے دیں تو ایسا کرنا ضروری ہے تیل کو جلانا بہت ہی ضروری ہے اچھا ہر ڈالنے کے لیے تو آئل میں روٹی کا ٹکڑا یا ڈبہ روٹی کا سلائس ڈالنے سے یہ ساری ہی ایبزورب کر لے گا تیل کو تھنڈا ہونے دیں اور ایک سائٹ پہ رکھ دیں اب یہاں پر لے لی ہیں ایک پاؤ میں نے ہری مرچیں اچھے سے نواش کریں اور ڈرائے کر لیں ڈرائے کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک کٹ لگا لینا ہے ان میں دیکھیں اچار ڈالنے کے لیے مرچ کا یہ سائز ایک دم پرپیکٹ ہے یہ زیادہ تیکھے والی تو نہیں ہیں مگر اتنی زیادہ بڑی مرچوں کا بھی آپ لوگوں نے استعمال نہیں کرنا اس کے علاوہ میں نے لے لیا ہے تقریباً آدھا کپ کے برابر لسن کے جوے چھیل کر میں نے انہیں دوڑوں میں ڈیوائٹ کر لیا ہے آم کا اچار بنانے لگے ہیں تو ہمیں چاہیے ہوں گے کچھے آم یعنی کہ کیری یا ایملی جو بھی کہہ لیں آپ لوگوں نے لے لینی ہے آدھا کلو اور اسے اچھے طریقے سے چھیل لیں پہلے انہیں میں نے دھوکہ رکھا ہوا تھا چھیلنے کے بعد دو حصوں میں ڈیوائٹ کریں اور سینٹر والا بیج یا گھٹلی نکال دیں اب دیکھیں یہاں پر ہم نے ایک شارٹ کٹ کرنا ہے ہم نے کرنا ہے ان کو قدو کش تو ساری کیریوں کو آپ لوگوں نے قدو کش کر لینا ہے اس سے اچار بہت ہی جلدی بن جائے گا اور نہائیت ہی ذائقے دار بنے گا انشاءاللہ تالہ کیرییاں قدو کش ہو جائیں تو اسے بھی ایک سائٹ پر رکھ دیں اب اچار کے لیے سپیشل مسالہ بنا لیتے ہیں ایک مکسی جار لے لیا ہے میں نے اور اس میں ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون سفید زیرہ ڈیٹ ٹیبل سپون سابت دھنیا اس کے علاوہ ایک ٹیبل سپون ڈالوں گی سونف کا اور انہیں کور لگا کر موٹا دردرہ سا میں پیس لوں گی بس ایک سیکنڈ کے لیے دو سیکنڈ کے لیے ہی مشین چلائیں دیکھیں کچھ اس طریقے سے تینوں چیزوں کو آپ نے موٹا موٹا ہی رکھنا ہے ان کا فائن پاورڈر نہیں بنانا چلیں جی اب آ جاتے ہیں اچار کی طرف جو آئل میں نے پہلے گرم کر کے رکھا ہوا تھا وہ ٹھنڈا ہو جائے تو ایک کپ بھر کے کڑھائی میں شامل کر دیں اب اس میں ڈالیں گے ہری مرچیں اور لسن کے جوے پہلے ان کو ہم نے فرائے کرنا ہے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ لسن کی کچھی سمیل پی نکل جائے اور مرچیں ہلکی سی سوفٹ ہو جائے بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی لسن کو ہم نے کوئی کلر دینا ہے دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پر فرائے کریں اور پھر فلیم کو آف کر دیں کیونکہ ہم نے ڈالنے ہیں اس میں مسالے اگر فلیم آن رہی تو مسالے جل جائیں گے اس میں ڈالوں گی پائی دانہ ایک ٹیبل سپون دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے سے بیج ہوتے ہیں اصل میں یہ سرسوں کے بیج ہیں جو اچار کو کھٹا کرتے ہیں تو ایک ٹیبل سپون آپ یہ شامل کر دیں اس کے علاوہ زیرہ دھرمیاں اور سونپ جو میں نے موٹا موٹا دردراسہ پیس کے رکھا ہوتا ہے نا وہ سارا ہی آپ لوگوں نے ڈال دینا ہے نمک ڈالیں گے اس میں ایک سے ٹیٹھ ٹیبل سپون کیونکہ اچار میں نمک زیادہ ڈالتا ہے ایک ٹیبل سپون لال میچ کا پاودر اور اس میں ڈالیں گے حلدی تقریباً ایک ٹی سپون موٹی کٹی ہوئی لال میچ بھی ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون اور اس میں شامل کریں گے میتھی دانا یہ ٹیسٹ میں کروا ہوتا ہے لہٰذا اس کی کونٹیٹی تھوڑی جائے گی ہاف ٹی سپون شامل کرنے لگی ہوں اس میں شامل کریں گے کولون جی ایک ٹیبل سپون بھر کے چلیں جی میچ مسالے ڈالیں فلم کو دوبارہ سے آن کر لیں اور ایک سے ڈیڑھ منٹ کیلئے مکس کریں تاکہ مسالوں کا کچھاپن چلا جائے تو جیسے ہی اچار کے مسالوں سے بہترین سے خوشبو آنے لگے آپ اس میں ڈال دیں کد دو کش کی ہوئی کیری اس کے ساتھ ہی جو بچا ہوا آئل تھا یعنی کہ دو کپ میں نے جو آئل لیا تھا ایک کپ پہلے شامل کیا تھا ایک کپ اسٹیج پر ڈال دیں اور اچھے طریقے سے کیری میں یہ سارے مرچ مسالے مکس کر لیں ویڈیو اسٹیج پر ذرا سے بھی انچی لگ رہے ہو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردستہ اس کا کلر آیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے مزید کیری کو پکا لینا ہے کیونکہ کیری میں پانی ہوتا ہے اسے ہم ڈرائے کریں گے اور چار سے پانچ منٹ کے لیے اسے پکا لیں گے پکانے کے بعد دیکھیں کچھ اس شکل میں ہمارے پاس یہ مزیدار سا چٹ پٹا تیکھا آم کا اچار آ چکا ہے اسے کھنڈا ہونے دیں اور پھر ہم اسے کسی جار میں یا کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں فل کر کے رکھتیں گے دال سبزی کے ساتھ اس کے علاوہ آلو والے چاول کے ساتھ یا سادہ روٹی یا پراتھے کے ساتھ آپ انجوائے کریں یقین کریں گے بڑا ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو آم کا سیزن ہے اس سے پہلے کہ کیریو کا سیزن چلا جائے آپ نے یہ اچار ضرور بنا لینا ہے اچار بنائیں اور اپنا فیڈ بیک دیں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں چیک پڑے پکوان کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فیملی اور فرینڈز میں بھی شیئر کیا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازہ